ہر ہر مہا دیو سمبھو کاشی وشنا تھے گنگے کاشی وشنا تھے گنگے ہر ہر مہا دیو سمبھو نمشکار میں ہوں پنڈیسنل بھردواج اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خاص کارگرم آج کا گڑھلک آج کے گڑھلک میں آپ کو ہم مہا اپائے میں بتائیں گے کی پتروں میں کیا دان دیں کیسے دان دینے سے آپ کے بہت سارے منورات پورڑ ہوتے ہیں کس پرکار سے آپ پتروں کو منا سکتے ہیں تاکہ آپ کے پتر پرسم ہو جائے اور آج آپ کو بتائیں گے آپ کی راشیاں راشیوں میں کیسے آپ پتروں کو پرسم کر کے کچھ دان دے دیں تو بینہ دیر لگائے شروع کرتے ہیں اپنا آپ کا خاص کارگرم آج کا گڑھلک تو چلیے بات کرتے ہیں آپ کے پروگرام کی اور اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کنڈلی نیوارن کرانا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میری کنڈلی میں کوئی دوست تو نہیں کسی پرکار سے میری کنڈلی میں کوئی ایسا سمیں آگیا ہو جس سے کہ میں یہ پوچھ لوں آپ سے چھوٹا سا اپائے کر کے میرا جیون سار تک ہو جائے تو بینہ دیر لگائے آپ ہمارے ان نمبروں پر تیز کر سکتے ہیں اسے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے 1-800-102-6303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبر 0120-464-6332 0120-464-6327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں آج ہمارے کالر بہت زیادہ بے چین ہیں کہ سب سے پہلے ہماری پرسن کا اتتر دے دیجئے آپ ہمارے ساتھ جڑ گئیں آج کے پہلے کالر گرپریت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہاں جی گروہ جی پرنام کلیانو جی آپ کا میں نے تین سوال ہے تینوں سوالوں کے جواب جلوڑ دیں تین سوال ہیں تب ہی ہم نے آپ کا فون پہلے لے لیا دیکھئے بہت زیادہ آپ کا پریسر تھا بتائیے تینوں سوال پہلے اپنی ڈیٹیل بتا دیجئے 0193 نہیں پہلے ڈیٹ بتائیے 28 طریق تیسری مہینہ 28 طریق تیسرا مہینہ ہاں جی 0193 96 ہاں جی دوپیر کو دو بج کے پچاس منٹ میں جنم ہوا دو بج کے پچاس منٹ کہاں کا جنم ہے لدھیانہ لدھیانے میں ہوا تھا بلکل کنڈی بن کے تیار ہے کیا پوچھنے جاتے ہیں آپ بتائیں اب ہماری نوکری ہوایا گی کرما میں اور شادی کون سے برس میں ہوگی اور ہماری کنڈری میں بٹھاؤ کہ ہم لوگ آپ بھی آگے کچھ کر پائیں گے میں کہ میری شادی کب ہوگی اور لڑکا کیسا ملے گا نوکری یادہ ملے گا بجنس مین ملے گا بلکل یہاں پہ شکل پخش نومی بلکل یہاں پر آپ کی کنڈی بلکل اچھی ہے اور ساتھ میں آپ نے اپائے کیا کرنا ہے آنے والا سمیں آپ کے پاس مارچ کے بعد بہت اچھا ہوگا اس میں آپ کو جوب کی بھی اپورچنٹی ملے گی اب ہم آپ کو اپائے بھی بتا جاتے ہیں یہاں پر اپائے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اپائے کر دیجئے آپ نو گرہ ایک اپنے گھر میں کرا لیجئے اور ایک نو رتن گلے میں دھاران کر لیجئے اس سے آپ کی بہت ساری من و کامناوں کی پورتی ہوگی جیسری کشنا جیسری کشنا اب اگلے کولار آگئے ہیں ہمارے ساتھ ویجا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہاں جی میں آگرہ کا بول جاؤں جی بتائیے ڈیٹیل بتائیں پھر پرسل پوچھیں ایک نومبر انیس سو تریپن ایک نومبر انیس سو تریپن ہاں جی جی رات کو نو بجے رات کے نو بجے ہاں کہاں کا جنام ہے آپ کا آگرہ آگرہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیں میرا بیابار بہت ڈسٹر بھی چل دیا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی چالوں ہوتا ہے بہت پریسان ہوں بلکل بہت میرا پیسہ بہت مارا گیا بہت بلکل ایک بار آپ کی کنڈلی پڑھنا چاہیں گے یہاں پر آپ کی کنڈلی دیکھنے کو ہمیں میتھن لگن کی ملڈیاں دیکھنے کو مل رہی ہے لگن کے سوامی کی بات کریں گے تو چھٹے بھاو میں جا کر بیٹھے ہیں گروہ آپ کی کنڈلی میں وقری ہو گئے آپ نے کہا آپ کا پیسہ بہت زیادہ مارا گیا ہے دیکھیں یہاں پیسے کو لے کر آپ نے بات کریے کہ تو گروہ کی مہادثہ چل رہی ہے پانچ سے ایک کس تک اب سب سے پہلا تو کام آپ کرجئے رن مقت ینتر اپنے گھر کے اتر میں ستھاپت کر دیجئے یا آپ نے گروہ وار کے دن ہی کرنا ہے اور اس کے کرنے سے آپ کی بہت ساری منہ و قامنا پورڑ ہوگی جو آپ چارے پیسہ رک گیا ہے پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا اور آنے والا سمیں آپ کا اچھا ویتیت ہوگا جائے شریف کشنا شیف کان جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی پنڈی جی پرنام کلیان ہو جی آپ کا جی بیٹے کے بارے میں تھوڑا پوچھنا نوکری سلکاری لگے گی تب تک جرا ان کی ڈیٹیل بتا دیجئے جی انتیس اگست جی انیس سو انیس سو بانوے انیس سو بانوے جی دو بچ کے تیس منٹ دو پہر جی دو بچ کے تیس منٹ دو پہر جی جنمستان کانپور کانپور کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے جی سرکائی نوکری کتنگ لگے گی لگے گیا نہیں لگے گی یہ ٹھوڑا صرف جو ہے بلکل یہاں کنڈی میں دوتیا شکلپکش سادے یوک کا جنم ہے اترا فاغنی نقشتر چل رہا تھا اب آپ نے پوچھا نوکری لگے گی نہیں لگے گی یہاں پر دیکھیں تو دھنو لگن کی کنے لگن کے سوامی بلکل یہاں پر دیکھیں یوک ہے ستمبر کے آس پاس یہ یوک بنا ہوا ہے اسی ستمبر کے آت پاس اور آپ نے پریسان نہیں ہونا ایک اپائے آپ کر دیجئے گروہ وار کے دن پجاری جی کو پیلے کپڑے میں کھڑاؤں باندھ کر بھینٹ دے دو پانچ پرکار کے فل بھی دے دینا اس سے آپ کے بہت سارے منورت پون ہو جائیں گے چلیے اب بات کر لیتے ہیں آج کا پنچام آج کا پنچام سات ستمبر دوہجار سترہ دن گروہ وار آج کا نقشت رہے گا پوروہ باد پدہ نقشت رہے جبکہ آج گیارہ بچ کے باون منٹ تک آج اشونی ماس کا کشن پاکس پرارام ہے شراج چل رہا ہے سو لیوک ہے چندرمہ کا بھرمنا آج مین راشی میں رہنے والا ہے رہو کالکس ہمیں رہے گا ڈیڑھ ویسے لے کر تیم ویسے کاریادی کے لئے جانا ہو تو آپ کو ایوائیڈ کرنا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں بہت دیر سے آپ انتجار کر رہے تھے کہ ہماری راشیوں میں آج کیا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے میش راشی آج آپ کو گھر کے جو مکھیاں ہیں ان کا واتبان بہت سکھ میں بنانا ہوگا یہاں پر شائنکال کو نئے لوگوں سے میل ملا بھی ہو سکتا ہے سنکٹ موچن کا پارٹ کرنا آپ کے لئے اتیانت کے لیانکاری رہنے والا ہے بات کریں گے وشب راستی سوبھاؤں میں کرود یا چڑچڑاپن آپ کو پریسان کر سکتا ہے گپت سطروں کے قارن آپ کا بنتا کام بگڑ بھی سکتا ہے سواکلو ستناجہ کا دان دیجئے آپ کے لئے بڑا لاپکاری رہ گا بات کریں گے میتھن راستیگی آج آپ کسی میتھر کو ادھار نہ دینا نہ لینا نہیں تو اس سے آپ کے کھٹاس آ سکتی ہے گڑ کے بنے پدار ڈھائی سگرام مندر میں دینے سے آپ کے سنبند بھی بہتر ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں کرک راستیگی بدیارتیوں کے لئے اچھ سکسا کے لئے بڑا اچھا دن ہے بھبشے میں آنے والا سمیں ان کے لئے بہت اچھا ہو سکتا ہے کیسر کا تعلق لگانے سے مارک درسن ان کو پرسٹ ہو جائے گا بات کریں گے سنگھ راستیگی آج آپ مننجنگ یا آپ اتصا وردک کوئی کارے میں سمبند استحابت کریں گے یہاں سے ایک اور فائدہ ہے آپ کے بات چیت کے لئے بہت اچھا سمیں بھی ہے اپنے دوستوں سے بات چیت کریں کس سے بات چیت کریں کاغج پر نیلے رنگ کے کلم سے اپنا نام لپ کر اپنی جیم میں رکھ لو صبح رہے گا دن آپ کے لئے اب بات کریں گے کنیہ راستیگی آپ ساروجنک شیطر سے جڑو ہوئے ہیں اگر نہ کام سے تو بہت اچھے افسر ہیں آپ کے پاس نوکری میں آپ کو بدلنے کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں پتروں کے نام سے ناریل ڈاب ڈاب کا ناریل ہرے ناریل جو تھا ہے لوگوں کو پلا دو کم سے کم دو ویکتیوں کو تو پلا نہیں تروں کو بھی پلا سکتے ہو کیونکہ آج میرے پتا کا دادا کا شراط تھا تو ان کے نام سے پلا دو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں چیتن جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا بتائیں ڈیٹیل ہاں بابا جی میرا بیٹے معلوم نہیں ہے ملکل آپ پرسن پوچھیں سیدھا پرسن پوچھیں ہم سے ہاں سر ہمارے میں ابھی بھی میں بنتی نہیں ہے برسوں سے تو اس کے بارے میں جاننا تھا الگ الگ رہتے ہیں کتنے ٹائم سے الگ الگ رہتے ہیں ہاں قریباً ایک سال ہو گیا ہے ایک سال ہو گیا ہے ایک اپائے ہم بتایتے ہیں اس اپائے کو کر دیجئے اسٹمی کے شکل پکش میں کشن پکش کے نہیں شکل پکش میں کیجئے اور یہ نوراتروں کی اسٹمی درگا اسٹمی کے دن پڑھے گا دو بانسری لیجئے ایک پیلے رنگ کی ایک لال رنگ کی رنگین بانسری ملتی ہے دونوں کا مو جوڑ دیجئے ان کو جوڑ کے مولی بان دیجئے ستائیس بار اور اپنے گھر کے اتر میں رکھ دیجئے بانسری کا مو بستا ہوا نیچے کھو بہت زلدی آپ کا سمن اچھا استعافت ہو جائے گا جو دوریاں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے کر لیجئے اسٹمائے کو جائے اسٹمی کشنہ روی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈیٹیل بتا کر پرسن پوچھیں ہم سے آپ پنڈی جی پڑنا ہوں کلیان ہو جی آپ کا پنڈی جی میں دہرادون سے بولا ہوں میرا تیس دسمبر 376 جی دس چالیس داتری جی دس چالیس رات کو دہرادون دہرادون ہاں جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیں میرے دو سوالے ایک تو میرا سواس سے بہت خراب رہتا ہے کیا پرسانی رہتی ہے سواس میں سواس میں پیٹ سمندی کی سمسیہ ہے بہت زیادہ اچھا اور ایک میری میری ٹلائٹ پور ڈیسٹ اپ جلدی ہے بہت زیادہ دیکھیں بدھ شکر کی یکتی جب بھی دیکھنے کو ملی ہے یہ سمسیہ تو آئی ہے پریواری کلجھنے ہوتی ہیں وفا میں جب بھی کرنا ہو تو کنڈی میں شکر کا ملان بہت زیادہ جروری ہے اگر بدھ کی یکتی سے شکر ہے کنڈی میں تو سب سے پہلے شکر ملا لیجی یہ ہم سبی کو بتاتے ہیں اب بات کریں گے سب سے پہلے آپ کی روک کی اور پیٹ کے روک آپ کو پریسان کر سکتے ہیں کیونکہ چندرمہ کیتو کے ساتھ ہیں دیکھو عاشو گندہ کی پانچ گرام کی جڑ لے لو لال کپڑے میں منگلوار کے دن گلے میں دھرن کر لو اور گیہوں کا دان کرنا سلو کر دو منگلوار کو شام کو چار وجہ کے بعد سواسو گڑ بھی رکھ لو یا تھا سکتی گیہوں دے سکتے ہو گیارہ کلو پانچ کلو سوا کلو کم سے کم نو منگلوار تک دو پیٹ بھی آپ کا درست ہوگا اور آپ کے سمبندی اچھے اسطح پہ دوں گے جائے سری کشنا ہیتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمسکر پانڈی جی خلیان ہو جے آپ کا میرے بیٹے اور بیٹے کے بارے میں کسنا چاہتے ہیں یہ ان کی ڈیٹیل بتائیں پھر پرسنل پوچھیں آٹھ ٹین بولتے رہے آپ آٹھ ٹین دونہ در سوڑہ بیٹا کا ذل مدھی میں آٹھ ٹین دوہ جار سولہ سمیہ اور اسطحان بتائیں سمیہ شام کے ساڑھ ساتھ بجے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا بیٹا بہت جدی ہے بہت گستہ آتا ہے اس کو بہت جدی ہے گستہ آتا ہے ایک کام کروا پریسان مطلب ایک کام کرنا ہے اپنے گھر کا جو جہاں سے سورے نکلتے ہیں اس کے الٹے ہاتھ کی طرف کسی کانچ کے برطن میں جل بھر کے اس میں ایک سکہ ڈال دو چاندی کا یا چاندی کے برطن میں جل بھر کے رکھو اور بیٹے کو ماما کے ہاں سے کوئی چاندی کا پاتھ یا برطن چمچ کچھ بھی لا کے دے دو اس سے کوئی اس سے بھوجن کرا کرے جل پیا کرے دودھ پیا کرے بلکل گصہ کم ہو جائے گا جائے سری کشنا کیرتی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہاں جی نمشتہ آپ انڈا جی کلیانو جی آپ کا بردر کے بارے میں پوچھنا ہے جی پر پرسن پوچھیں جی ٹوئنٹی سکس اپریل نائنٹین سیونٹی ایٹ جی دوپیر کے ساڑھے تین بجھے تری فورٹی فائیو بردان کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے یہ مونسپل کے الیکشنز ہے تو اس میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو کیا پروبیبلیٹی ہے دیکھیں ہم کنڈلی ایک بار بلکل پڑھنا چاہیں گے چطورتی کشن پک پریدہ یوگ جیشتھا نقشدر کی کنڈلی ہے اب یہاں پر کنیا لگن کی کنڈلی دیکھنے کو مل رہی ہے یوگ تو پربل ہے یوگ بھی بہت اچھا ہے مہادیسہ دیکھ کے بتائیے ہیں مہادیسہ جو اسے میں چل رہی ہے وہ اسے میں ان کی چندرمہ کی چل رہی ہے اور اس میں انتردیسہ اسے میں آگئے منگل کی بلکل بہت بلوان ہے منگل بہت اچھا سپورٹ کرے گا ایک ہمارے اپائے ہوتے ہیں ہم اپائے بیچ میں بتاتے رہتے ہیں آپ ہمیں سمپر کیجئے گا اس میں چناؤں میں کھڑے ہونے کا نامانکن بھڑنے کا ایک سمیں ہوتا ہے آپ کو اپنے چندرمہ صبح اور منگل بلوان ہو اس دن نامانکن بھڑ دو ویجے آپ کی نشطت ہوگی جیسے لی کشنا ابھی لیں گے ہم یہاں پہ بہت ہی چھوٹا سا بریک آپ کہیں مجھ جائیے کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کی پتروں کو کیسے پرسند کر لیا جائے جو آپ کو آثروات دیتے ہی رہے ہیں بات کریں گے تلہ راسیگی آج آپ کو سابدھانی پوروک کام لینا ہوگا بھاوناؤں میں آکر آرتک نقصان کر سکتے ہیں کسی کو ہو سکتا ہے ادھاری دے دو آپ بچیں آج سے آپ اچھا سوا سو گرام مصری اور الائچی کا دان دے دیں آپ کی راشی کو بل ملے گا اب بات کریں گے یہاں پر آپ کی برشک راسی منگل کی راشی ہے آج کچھ آپ پر تینکر کا بھروت کر سکتے ہیں آپ کے کچھ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں آپ کے دوست مطر آپ کا بھروت کریں سانتی دہرے بنائے رکھیں آپ کی جیت نشت ہوگی پیپل پر پیٹل کے گھنٹی دان دے دو آپ اس سے لاب ہوگا اگلی بار راشی کی بات کریں گے یہاں پر دھنو راشی کی دھنو راشی گرو کی راشی ہے سنتان پکش کے پرتی آپ کو چنتہ ستا سکتی ہے ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہوگا سات پل پتروں کے نام سے دان دے دو صحت ان کی ضرورت رہ گی مکر راشی کی بات کریں گے مکر راشی کرود میں آویش میں آکر گھر سے باہر نہیں جانا پارٹنر سے نرمی سے ہی پیس آنا کالی شتری کا دان دینا آپ کے لئے بہت زیادہ ہت کالی رہ گا پتر پکش کے دن لاب ہوتا ہے بات کریں گے شنی کی اگلی راشی کم راشی خان پین کے معاملوں میں بہت زیادہ احتیاط برلتیوں کے پیٹ یا گیس کے روگ آپ کو دکھی کر سکتے ہیں چڑھیوں کو باجرہ مکہ ڈالو روگوں کی سمبابنہ کم ہو جائے گی اب بات کریں گے آج کی انتم راشی مین راشی آپ کا بھومی وہان خریدنے کا وچار بنانے کا یو بنا ہوا ہے بلکل پلان کرلو اچھی وہان لینا اور خریدنے کے سمیں پنڈا جی کو پیلی دھوتی کا دان دے دو اس سے آپ کو اچھا وہان اور بڑی سہر سپاٹے کا یو بنے گا جائے سلی کشنا اب ہم بات کرتے ہیں اگلے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں چلے ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آج کا مہا اپائے آج کے مہا اپائے میں ہمارا آپ سے وعدہ تھا ہم آپ کو بتائیں گے پتروں کو کیسے پرسند کریں سرات پکش میں پتروں کو پرسند کرنے کے لیے پجاری جی کو دینا کیا ہے آج کے دن دھوتی دے دو کھڑاؤں دے دو گمچھا دے دو سوا کلو چین اور سوا کلو چاول کا دان دینے سے پتروں کی آتما وہ شانتی ملتی ہے وہ آپ کو آشروات بھی دیتے ہیں اور آج کا گڑڈ لک ٹپ بھی بہت خاص ہے آج کے گڑڈ لک ٹپ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں پور وجوں کی تصویر دیکشن کی دسا میں لگوا ان کے خلدی کا تلق لگا دو اس سے آپ کو دیر گائیو کا وہ آشروات دیں گے وردان مل جائے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی جائے شریف موسیقی